اگر آپ چاہتے ہیں ایسے یمی سے مزیدار اور پیارے سے ہیلڈی ہائیزینک دہی بلے بنانا تو اس ریسپی کو ٹرائے کریں کچھ ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ چلنے جی اب اپنی ہم ریسپی سٹارٹ کریں اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید کرتیوں کہ خیر خیرے سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے سیکنڈ لوگ ڈاؤن لگنے والا ہے تو جی اس کی تیاریاں کر رہے ہوں گے تو چلیں جی آج جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے دہی بلے تو جو دہی بلے ہیں نا اس کی جو بھوندیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی میں ہم گھر میں ہی بناتے ہیں تو اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک بول جو ہے نا وہ بیسن لیا ہے اور اسے اچھی طرح سے چھاند لینا کہ ذرا بھی جو ہے نا اس میں گھٹلین آ رہے ہیں اس طرح سارا چھاند اس میں ہم ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون کے قریب نمک اور تھوڑا سا سفید زیرا اور تھوڑا سا دو چھٹکی کے قریب میٹھا سوڈا بس دو چھٹکی ڈالنا ہے زیادہ نہیں ہم ڈالیں گے دو چھٹکی چھانے سے آپ اسے ہم مکس کر لیں گے آپ چاہے تو فوٹ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو اپنا بیسن کا کلر ہوتا ہے نا وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اسے ون ڈائریکشن میں آپ نے مکس کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو پھلکیاں ہیں وہ اچھی سی بنیں یاد دیکھ سکتے ہیں میں صرف ایک ڈائریکشن میں گھوم آ رہی ہوں ہم نے زیادہ ڈائریکشن میں نہیں کریں گے اس طرح جو ہے نا ایر اچھی طرح سے بیٹر میں پاس نہیں ہوتی اور بابلز نہیں بنتے تھوڑا تھوڑا وقت پہ وقت پہ سے پانی ڈال کے مکس کریں گے تاکہ ہماری جو پھلکیاں وہ پھولی پھولی سے بنیں یہ دیکھیں اس طرح سے جب ہم مکس کرتے ہیں تو ایر اچھی طرح سے پاس کرتی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے دہی بھلے بہت یمی سے اچھے سے بنیں دہی بھلے ہر کوئی بناتا ہے لیکن مزے دار کسی کسی کے بنتے ہیں ٹھیک ہے بزار سے بزار کے تو ایسے بھی اتنے مزے کے نہیں ہوتے نائی صفائی سے بنے ہوتے آپ گھر میں صفائی سے ہائیجینک فوڈ آرام سیف کم ٹائم میں کم پیسوں میں اور کچھ ٹرک کو فولو کر کے بنا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں زیادہ نہ پتلا رکھیں گے اور نہ زیادہ گاڑا اتنا سا یہ دیکھیں اس کی ہم نے اتنا گاڑا رکھنا ہے اور ایک ہی ڈائریکشن میں سے گھومانا ہے اور اب ہم اسے پانچ منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھ دیں گے دیکھیں ہم نے کڑائی میں اوئل لے لیا اور پانچ منٹ ہم نے بیسن کے بیٹر کو اچھی طرح سے ریسٹ لے لیا تھا تو اب ہم چھوٹی چھوٹی سی اس طرح سے پھنکیاں بنا لیں گے جس طرح سے بزار میں ملتی ہیں اور آپ لوگوں نے بلکل لو ہیٹ نہیں رکھنی میڈیم ہیٹ رکھنی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے کوک بھی ہو جائیں اور جلیں بھی نہیں چھوٹی چھوٹی بھی بیچ میں بنیں گی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم انہیں بھی بکار لیں گے آپ چاہیں تو وہ شوپر میں سراف کر کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن مجھے وہ ذرا پسند نہیں ہے تو میں چملت سے بناتی ہوں جب ایک سائٹ سے یہ کمپلیٹ کوک ہو جائیں گے ہم پھر ان کی ڈائریکشن چینز کریں گے پہلے نہیں یہ دیکھیں جب یہ پھولنا شروع ہو جائیں گی تو یہ اوپر آ جائیں گی اوئل میں اوپر تیارنا شروع ہو جائیں گی پھر آپ نے ان کی ڈائریکشن چینز کرنی ہے ہر وقت آویلیبل نہیں ہوتی بزار کی تو آپ اس طرح سے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں کس طرح سے یہ فلوفی ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ان کی سائٹ چینز کر دیں گے اور لائٹ سا جب وہ ریڈ ریڈ سا ان پر کلر آجے گا تاب ہم انہیں بار نکالیں گے جیسے بزار کی بوندیوں کا کلر ہوتا ہے آپ نے ہائی فلیم سے بس تھوڑا سا فلیم کم رکھنا ہے بلکل میڈیم یا لو فلیم پہ انہیں نہیں بنانا دیکھیں بلکل بزار جیسی بوندیوں والا کلر آگیا اب ہم اسے بول میں نکالیں گے ہم نے اسے ڈائریکٹ پانی میں نہیں نکالنا جب ساری بن جائیں گی تو یہ تھوڑی سی تھنڈی ہو جائیں گی پھر ہم انہیں پانچ منٹ کے لیے بس پانی میں سوپ کریں گے تاکہ یہ دہی کو بعد میں نہ پی لیں ساری اسی طرح آپ ہم باقی کی ساری بنا لیں گے اس طرح بنانے کا یہ فائدہ یہ بعد بھی ٹوٹ بھی جاتی ہے آپ اپنی مرضی سے انہیں توڑ بھی سکتے ہیں پہلے میں نے آپ کو راؤنڈ شیپ میں بنا کر دکھائیں اب میں آپ کو اس شیپ میں بنا کر دکھا لیں جتنی مرضی رنس میں کرنے بعد میں اپنی مرضی سے آپ اسے توڑ سکتے ہیں کرسپی فی بن جائیں گی آپ اسے ویسے بھی سناک کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں بنا کر یہ دکھیں سیم بزائر جیسی وہ بھی بعد میں اسے توڑتے ہیں جب ایک سائٹ اچھی طرح سے کوک ہو جائے گی پھر ہم اس کی سائٹ چینز کریں گے یہ بن گا نا سیم بزار جیسی اس ریسپی کو لازمی 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 ٹرائے کرنا ہے یہ بہت یمی ہے ہمارے گھر میں سپیشل بنتی ہے رمضان رمضان کے لحاظ سے تو یہ بہت بیسٹ ہے رمضان میں کچھ بھی ایسا پویلی کھانے کو دل نہیں کرتا نہ ہی کوئی عجیب سا بس دل کر رہا ہوتا ہے تو آپ افتاری کے ٹائم خالی یہ والے دہی بولے بھی بنا کر کھا سکتے ہیں یہ فل میل ہوتا ہے آپ کو اور کسی چیز کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی یہ فل میل ہے چاہیں تو فرائے کرنے کے دوران ہی اسے اس طرح سے توڑ سکتے ہیں اگر آپ کو بعد میں کوئی ڈالر ہو کر یہ خراب ہو جائیں گی یا یہ تو آپ اسی ٹائم پہ آپ انہیں سپرٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے سال ہی جو ہے نا وہ سپرٹ ہو چکی ہے میری ریسپیز کو لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کیا کریں اگر دیکھتے ہیں تو ایک چھوٹا سا لازمی کمنٹ کیا کریں اور لائک بھی لازمی کیا کریں اب ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں بسکر بزار جیسی کرسپی سی بنی ہے یہ دیکھیں کیسے ٹوٹ رہی ہے تو اب ہم اس میں ایک بڑا مک جو ہے تھنڈی ہو گئی ہے تو پانی ڈال دیں گے اتنا پانی کی یہ اچھی طرح سے ڈپ ہو جائیں ٹھیک ہے اور پانچ منٹ بعد جب یہ سوفٹ ہو جائیں گی ہم پانی جو ہے اس سے باہر نکال دیں گے اچھی طرح سے اب ہم یہ ایک کلو دیکھیں گے میں نے دو جو ہیں تین میڈیم سائز کے ٹماٹر لے لیں گے ایک کٹوری کے قریب پیاز پیاز کی جو ریسپی ہے جس طرح ہم نے پیاز اس میں ڈالنی ہے وہ میری سیلڈ والی ریسپی میں ہے اس سے ہمو سے سمیل بھی نہیں آتی اور پیاز کی کڑوہ ہٹ بھی ختم ہو جاتی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ڈالیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹی سپونز ریڈ چلی اگر چاٹ مسالہ ڈالنا چاہیں تو چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے کر لیں گے اچھی طرح سے مکس اس دہی میں ڈالیں گے گرین چٹنی جو میں نے سبز مرچ اور دھنیا کی بنایا ہے اسے ہم نے رڈ چلی زیادہ نہیں ڈالیں کیونکہ گرین چلی میں ہی کافی ٹیسٹ آ جاتا ہے دہی بلنوں کا جتنی ضرورت ہو اتنی ہی ہم ایٹ کریں گے باقی ہم ساتھ رکھ دیں گے جس نے ایٹ کرنی ہوئی وہ اپنے اپنے پلیٹ میں اپنی مرضی سے ایٹ کر لے گا یہ دیکھیں کوئی بھی گھٹھلی نہیں ہے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کیا ہے آپ اپنی مرضی سے ایٹ کر سکتے ہیں جتنا پتلا آپ کو دہی رکھنا ہے چلیں جی اب ہم فائنل اسے پریپیر کرتے ہیں دیکھیں آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں بزار جیسی ہیں اب ہم ان کا پانی اچھی طرح سے نکال کے اسے اپنے اس والے مکسٹر میں ایٹ کر دیں گے کتنی کلر فل لگ رہی ہے کتنی پیاری لگ رہی ہے اب بیٹر ریڈی ہے بلکل اب ہم نے ایک دم اس میں دہی نہیں ڈالنا جس کو چاہیے ہوگا دہی ہم ساتھ ایک بول میں رکھ دیں گے وہ اپنی پیٹ میں اپنی مرضی سے ڈال لے گا ہم ایک ڈیش لے لیں گے اور اس میں یہ جو ہم نے دہی بلوں کا مکسٹر بنایا تھا یہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی اب ہم اس پہ آٹ کریں گے دہی یہ ایک پیٹ تیار کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں جس طرح سے آپ لوگوں نے اسے تیار کرنا ہے بہت کریمی سے مزیدار اور ہیلڈی ہائیجینک فوڈ ہے آپ گھر میں بنائیں بجائے باہر کے دہی بلے ٹرائے کرنے کے یہ دیکھیں کتنے کریمی لگ رہے ہیں ہمارے دہی بلوں کی فائنل لکھ کتنے یمی اور کتنے مزیدار اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں آپ لوگوں نے اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور میری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور لائک لازمی کرنا ہے پھر میریں گے نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ